نحمدوہ و نسل اللہ رسول کریم اما بعد میں آج ایک ویڈیو آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں کورونا وائرس کے تعلق سے جس میں میری بزارش ہے میرے سبھی بھائیوں سے بہنوں سے جوانوں سے بچوں سے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کورونا نام کا یہ وائرس یہ بیماری ساری دنیا کے اندر ایک مہاماری کی طور پھیلتی چلے جا رہی ہے ہزاروں لوگ اس سے پیڑے تھے کئی لوگ اس کے اندر مر چکے ہیں الگ الگ ملکوں کے اندر یہ بیماری بڑھتی چلے جا رہی ہے اس صورت کے اندر چونکہ ہمیں ایک ایسے ملک کے اندر رہتے ہیں جہاں پر پپولیشنز زیادہ ہے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے بستیاں گھنی ہیں میری جولی ہیں تو اس وجہ سے ہمارا احتیاط کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ ہم جس مذہب کو مانتے ہیں اس میں کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ بیماریوں کے لئے احتیاط نہ کریں آپ احتیاط کر سکتے ہیں احتیاط کرنے کے اندر کوئی برائی نہیں ہوتی غلطی نہیں ہوتی اسی چیز کو دیکھتے ہوئے گورنمنٹ کی طرف سے بھی کئی ایڈوائزری ہمارے پاس آئی ہیں ان کے کئی احتیاط ہمارے پاس آئے ہیں کہ ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں اگر میں اسلامی کے اندر بات کروں تو میں آپ سے آج ہی گزارش کرنے کے لئے آیا ہوں کہ جس سے ہمارے یہاں مساجد جہاں پر جمعہ کی خدبے ہوتے ہیں خدبوں کے اندر ایک بڑی تعداد آتی ہے تو میری سب سے پہلی گزارش تو یہ ہوگی تمام مساجد کے ذمہ دار سے ہمارے علماء سے کہ اپنے خدبوں کو ہم تھوڑا شارٹ کریں 20 منٹ 25 منٹ کے اندر اپنے خدبوں کو شارٹ کریں اور دیکھیں یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ آج ہمیں بتائی جاری تو ہمیں بتا چلی ہماری شریعت نے یہ چیز ہمیں پہلے ہی بتائی ہے کہ جمعہ کے دن خدبہ بہت زیادہ لمبا نہ ہو مختصر ہونا چاہیے یعنی اچھی باتیں کہی جائیں پر لیمیٹڈ انداز کے اندر کہی جائیں تو پہلے تو جمعہ کے خدبے کے ٹائمنگ کو تھوڑا سو شارٹ کیا جائیں مختصر کے اندر اپنی باتوں کو پورا کیا جائیں اسی کے ساتھ دوسری چیز یہ حتیات کرنا چاہیے کہ ہم وضو گھر سے بنا کر آئیں کیونکہ ایک جگہ پر ایک ساتھ وضو بنانا پھر وہی پر وضو کے بعد جو آج ہمارے ایک ٹوبلز یوز کیا جاتے ہیں انہیں تو بلکل مسجدوں سے ہٹا دیا جانا چاہیے کیونکہ اس سے بھی بیماری فیلنے کا خطرہ ہوتا ہے تو وضو گھر سے بنانا اب یہ بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ ہم نہیں جانتے ہماری شریعت نے صحیح بخاریم اللہ کی ربی نے اس کی طور زیادہ فضیلت بتائی کہ اگر کوئی آدمی گھر سے وضو بنا کر آتا ہے تو اس کی نماز کی فضیلت بھی بڑھ جاتی ہے اور اس کے آنے جانے پہ ہر قدم کے بدلے اللہ رب العالمین اسے سواب دیتا ہے اسے عجر دیتا ہے تو اس کا بھی احتمام کیا جائے تیسری چیز مساجد کی صاف صفائی کا احتمام کیا جائے کہ ہم مسجدوں کو صاف رکھیں نمازیوں کے آنے کے پہلے نمازیوں کے جانے کے بعد ہر جگہ ہر ایڈی ایک اچھی طریقے سے صاف صفائی کی جائے انہیں صاف رکھا جائے اس سے پانی کے اندر کیمیکلز کو ڈالا جائے جن سے صفائی زیادہ ہو سکے اور اس طرح کے وائرسز سے ہم لوگ بس سکیں اس کے بعد جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جب آپ نماز پڑھتے تھے تو آپ سنت گھر میں پڑھا کرتے تھے اور آپ نے یہاں تک کہا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو اس لئے نماز سے پڑھا کرو تو فرض نماز کو آپ مسجد میں آدھا کریں سنن اور نوافیل کے لئے اپنے گھر کے اندر آئے نہیں الحمدللہ اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو وہ ساری ایڈوائزری جو آج ہمارے پاس آ رہی ہے ہماری شریعت متحران ہے آج سے ساڑھ چودہ سو سال پہلے وہ ساری چیزیں ہمیں بتائی ہیں اور اس پر اگر عمل کیا جائیں تو انشاءاللہ ہم بہت سارے بیماریوں سے بچ سکتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ اگر کسی کو خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ میرے اندر کوئی ایسا سنگرمنٹ آ گیا ہے میرے اندر یہ بیماری آ گئی ہے تو فوراں ڈاکٹر سے اس کو کانٹیک کرنا چاہیے دکھانا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ بہت زیادہ چل رہا ہے افواہوں کا مسئلہ اس سے مسلمان کو بچنا چاہیے کہ نہ تو وہ افواہوں پر دھیان دے اور نہ افواہوں کو فیلانے کا ذریعہ بنے ٹھیک ہے واتس اپ آپ کے پاس ہے نیٹ آپ کے پاس ہے آپ کا انٹرنیٹ 3 ہے آپ کو ریگولر ڈاٹا ملتا ہے ہر روز ایک بڑا پیکیج آپ کے پاس ہے پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے نیٹ کے بارے میں سوال نہ کرے گا آپ کیا فیلانے ہیں اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا کسی بھی افواہ کو الٹی سیدھی باتیں چل رہی ہے نہ جانے کہاں کی ویڈیوز کو کہاں پر جوڑا جا رہا ہے کورونا کے نام پر لوگ پہلے ہی ڈرے ہوئے انہیں اور زیادہ ڈرائے جا رہا ہے تو ان ساری چیزوں سے محتراز کریں کہ افواہوں سے بچیں نہ افواہ خود فیلائیں اور نہ افناہوں کو فیلانے کے اندر ہم زریعہ بنیں ڈرے ہوئے کو اور زیادہ ڈرانا یہ اسلام نہیں سکھاتا ہم اس عمل کو کرنے سے بھی بچیں اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف لوٹیں رب کی طرف لوٹیں آپ دیکھیں کہ وہ علاقے وہ چائنہ کہ جہاں پر ایک تقبر کا ماحول بن گیا تھا اللہ سے دوری کا ماحول بن گیا تھا آج ایک عذاب آیا سارے لوگ لوٹ رہے ہیں اپنے رب کی طرف الگ الگ عبادتوں کے اندر اپنے اپنی عبادتیں کر رہے ہیں تو یہ وقت ہمارے لئے بھی لازم ہے کہ جب ایسی کوئی مہاماری فیلی ہوئی ہے تو ہم لوٹیں اللہ کی طرف خوب توبہ کریں استغفار کریں اپنے گناہوں کا اقرار کریں اللہ تعالی سے معافی مانگیں تو انشاءاللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا اسی کے ساتھ ساتھ اسلام نے جو ہمیں علاج کے پہلے کے طریقے بتائیں یعنی اپنے آپ کو بیماریوں سے کیسے بچایا جائے حالانکہ میں نے اپنی کئی آوڈیوز کے اندر وہ چیزیں بتائیں پھر بھی شورٹ میں میں بتا رہا ہوں کہ آپ اس بات کا بھی احتمام کریں کہ کچھ چیزیں جو شریعت میں کھانے پینے کی بتائیے ہم اس کو استعمال کریں جیسا کہ ایک ہوتا ہے شہد اگر کوئی آدمی شہد ریگولر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کرمایا کہ شہد میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے اگر کوئی ریگولر شہد کا استعمال کرے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس کی امنٹی پاور کو مضبوط کرے گا اور وہ میاریوں سے بچ جائے گا اسی طریقے سے ریگولر آپ حبت سودا بلیک سیٹ کلونجی کا استعمال کریں کلونجی کے بارے میں اللہ کے نبی نرشاد کرمایا کہ موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج اللہ رب العالمین نے کلونجی کے اندر رکھا ہے اسی طریقے سے اجوا خجور ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نرشاد کرمایا اگر کوئی شخص صبح کے وقت ساتھ اجوا خجور کھالے تو اللہ اسے ساری بیماریوں سے اسے زہر اور زادو سے محبوس کر دیتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ اگر ممکن ہو تو زمزم کا استعمال کریں ساتھ یہ ساتھ ایک مومن جب کوئی اس کے اوپر تکلیف آتی ہے تو اللہ کی طرف دعاوں کے ذریعے بھی لوٹتا ہے تو کچھ وہ دعائیں جو ہمیں شریعت نے سکھائی ہم انہیں خود بھی یاد کریں اپنے بچوں کو یاد کروائیں گھر والوں کو پڑھائیں ان میں سے ایک دو دعائیں میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے ایک مشہور دعا جو اللہ کے نبی نے بتائی کہ اگر کوئی انسان صبح اور شام تین تین مرتبہ ان دعاوں کو پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے ہر بیماری سے محفوظ کرتا ہے وہ دعا ہے بسم اللہ اللہ اس کو تین بار صبح تین بار شام پڑھئے اللہ کی حفاظت کرے گا دوسری دعا اللہم مائنی اعود بکر من الباراسی والجنونی والجزامی ومن صحیح الاسقام اس دعا کو بھی اگر آپ صبح سام شام پڑھیں انشاءاللہ آپ کی آپ کے بچوں کی حفاظت کرے گا اسی کے ساتھ سورہ بقرہ کی آخری دعایت جو آمن الرسول سے سٹارٹ ہوتی ہے آپ اسے پڑھیں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو ہم آپ سے اپلی کرنا چاہتا ہوں ابھی آپ کے پاس ایک اچھا موقع ہے کئی علاقوں کے اندر لاکڈاؤن ہو گیا ایک طریقے سے کرفی جیسے حالات بنے ہوئے ہیں لوگ اپنے گھروں کے اندر ہیں بچے بھی چھٹیوں کے اندر ہیں اس وقت کو آپ استعمال کریں اپنے بچوں کو اچھا ہی سکھانے کے اندر ان کی تربیت کرنے کے اندر انہیں صحیح غلط کا فرق بتانے کے اندر آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے بچوں کے اندر جیب جیب چیزیں آ رہی ہیں نافرمانی کا جذبہ آ رہا ہے غلط راستوں پر بچے جا رہے ہیں تو ایک بہترین موقع اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزار سکتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزار سکتے ہیں انہیں کچھ اچھا بتا اور سکھا سکتے ہیں تو آپ اس کے لئے اس وقت کو بھی استعمال کریں اور ایک آخری میں بہت بڑی اپیل میں میرے سارے بھائیوں سے کرنا چاہتا ہوں اس میں میں صرف یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میری اپنی میرے مسلم بھائیوں سے میرے ہندو بھائیوں چاہے سردار بھائیوں چاہے کرشن بھائیوں آپ سب سے کھلے دل سے آپ کا یہ بھائی عبدالحمید مدنی آپ سے ایک ریکویسٹ کر رہا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہمارے ملک کے اندر حالات کیا ہیں پہلے ہی کاروبار کی تکلیفیں تھیں اس کے بعد اس بیماری کا عام ہونا آپ سوچئے کہ ایک پیسے والا آدمی تو ٹھیک اس کو چھٹی کی طرح انجوائی کر رہا ہے پر ایک گریب کا کیا ہوگا وہ انسان جو روز کماتا اور روز کھاتا ہے آپ کے اور ہمارے جو مدد ہے جو ہمارے کام کرتے ہیں اس کے سیوام کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے تو آج ان لوگوں نے اگر ہمارے لیے کیا یا ہمارے رب نے اگر ہمیں اتنا مال اور دولت دیا تو کیا وہ ہم سے سوال نہ کرے گا کہ تم نے کیا کیا سماج کے لیے تم نے کیا کیا لوگوں کے لیے تو میں ایک ریکویسٹ آپ سے اپیل کر رہا ہوں آپ سب سے کہ آپ ایسا کیجئے کہ دیکھئے ابھی آپ کے سامنے یہ ہے کہ مہاراست میں جیسے لاک ڈاؤن ہو گیا ہے کئی ملکوں کے اندر کرفیو جیسے حالات ہیں ہو سکتا ہے اگر یہ چیز جلدی ختم نہ ہوئی تو آگے ہمارے یہاں بھی مہینے دھڑ مہینے یہ حالات بن سکتے ہیں کہ کرفیو جیسے حالات ہوں گے لوگوں کے پاس کام نہیں ہوں گے تو میں آپ سے اپیل یہ کرتا ہوں کہ آج سے ابھی سے اسی وقت سے ساری تنظیمیں ہمارے بزرگ ہمارے نوجوان ہمارے الگ الگ جو تنظیمیں کام کرتی ہے ہمارے نوجوانوں کی جو تنظیمیں کام کرتی ہے ہمارے بچوں کی جو تنظیمیں کام کرتی ہے جہاں جیسا آپ کے پاس جو ذریعہ ہو لوگوں سے مل کر واتس ایپ کے ذریعے فیس بک کے ذریعے لوگوں سے آپ یہ اپیل کریں کہ ہر گھر کے اندر ہر مسجد کے اندر ہر مندر کے اندر ہر گرودوارے کے اندر ہر گردہ گھر کے اندر ہمیں ایک اناج کٹ بنائیں اناج کٹ کا مطلب آپ چار سو پانسو روپے تک اگر چاہیں پیکٹ بنا سکتے ہیں جس میں آپ کچھ آٹا دال چاول استعمال کی ضرورت کی چیزیں جس سے گریب آدمی اپنے گھر کے اندر کم سے کم انحال اپنے کھانا کھا سکتا ہے ایسی اناج کٹ ہم لوگ بنائیں ہر جگہ ہر جگہ کیونکہ ہمارا وہ سماج ہے سماج دھرم سے جوڑا ہوا سماج ہے اور دھارمی کے ستھانوں سے اگر یہ کام کیے جائیں تو لوگوں کی ایک شردہ بھی ہوتی ہے لوگوں کی محبت بھی ان جگہوں کو لے کر بڑھتی ہے تو ہم ان جگہوں کو صرف عبادتوں کے لئے استعمال نہ کریں ان کاموں کے لئے بھی استعمال کریں کہ ہم میں سے ہر انسان یہ طاقت رکھتا ہے چار کیٹ پانچ کیٹ دس کیٹ بیش کیٹ جتنی آپ کو اوپر والے نے طاقت دی اللہ نے طاقت دی ہے رب نے طاقت دی ہے آپ اسی اناج کی کیٹ بنائیں لوگوں کو اویرنیس دیں لوگوں کو بھی بتائیں کہ آج یہ کام ہمیں کرنا پڑے گا کیونکہ کل ہمارے آسکڑوس میں رہنے والے ہمارے محلے اور سماج میں رہنے والے گریب لوگوں کو اس کی ضرورت پڑے گی تو اس طرح کی کیٹ بنا کر آپ ہر جگہ بہت ساری جگہوں پر اس کا ایک دھیر بنا دیں مسجدوں کے اندر ہو سکتا ہے آپ کے مندیروں کے اندر ہو سکتا ہے گر جائے گھر کے اندر ہو سکتا ہے گردواروں کے اندر ہو سکتا ہے وہاں پر جمع کر لیجئے ایک ایک آدمی کو اس کا ذمہ دار بنا دیجئے کہ وہ ہر الائیریا کے اندر جائے دیکھیں تہاں پر زیادہ ضرورت مند ہے اور لوگوں کی ضرورت کے حساب سے وہ کٹ انہیں دی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ سماج کے لیے ایک بہت بڑا ہمارا سمرتھن ہوگا ایک بہت بڑا ہمارا ساتھ ہوگا کہ اس کے ذریعے غریبوں کو کھانے کو ملے گا ورنہ وہ محتاج کہاں جائیں گے آپ اور ہم تو چھٹیوں کی طرح اسے گزار دیں گے اچھا کھائیں گے اچھا پییں گے گھر میں خوش رہیں گے ٹی وی دیکھ کر اپنا وقت بورا کریں گے پر ان غریبوں کا کیا ہوگا جن کے گھروں میں کھانا نہیں ہوگا جن کے گھروں میں کھانا پینا نہ ہوگا تو ان کے بچوں کے حالات کیا ہوں گے یقینا ہمارا رب ہم سے پوچھے گا تو یہ اپیل میں آپ سے کر رہا ہوں کہ آج سے اس کام میں بھیڑ جائیے ہر انسان کو جتی زبان میں طاقت ہے لوگوں سے بات کریں لوگوں کو جگہیں لوگوں کو اس طرح لائے اور ان سے کہیں کہ اپنا ایک سینٹر بنایا جائے ہر شہر کا ایک سینٹر بنائے ہر ایریا کا ایک سینٹر بنائے اس سینٹر کا کسی کو ذمہ دار بنائے اس کے پاس ساری ایڈ جمع کریں وہاں پر یہ ساری کٹ کھریدیں اور کٹ کو الگ الگ جگہ پر ڈسٹیبیوٹ کریں لوگوں کی ضرورت کے حساب سے انہیں ایک کٹ دی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا اس سے غریبوں کی مدد ہوگی اور اگر ایسا سماج ہم بنائیں گے ایسا محبت کا واتہ ورن ہم بنائیں گے تو اگر اس محبت کے ذریعے انشاءاللہ سماج سے نفرتوں کا خاتمہ ہوگا لوگوں کی دلوں میں محبت پیدا ہوگی اور پھر آخری میں یہی بات کہوں گا کہ اپنے رب کی طرف لوٹو اس سے رو اس کے آگے معافی مانگو کیونکہ دیکھیں ایسی مہاماریاں جب آتی ہیں نا تب ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہم کتنے محتاج ہیں ہم انسان ہیں ہماری اتنی طاقت نہیں کہ ہم اوپر والے سے ککرا سکیں جب وہ کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اسے کوئی ٹال نہیں سکتا یہ اس کا فیصلہ ہے اب کیوں آیا کیا آیا اس کی وجہ پر میں نہیں جاؤں گا پر گورنمنٹ نے جو پھر دشان گردیش بتائیں کہ ہم تھوڑی بھیڑ کی جبوں سے بچیں ہاتھوں کو دھوائیں اپنے آپ کو صاف اور پاکیزہ رکھیں جو کی ویسی ہمیں حکم دیا گیا ہے تو اپنے آپ کو پاکیزہ بنائیے اپنے ماحول کو ساتھ بنائیے تو انشاءاللہ اس طرح کی بیماریوں سے ہم بچیں گے اور یہ اناچ کیٹکی جو میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ اس اپیل کو آپ اپنے مت دیجئے خود آپ کے ذریعے آپ کی زبان میں آپ کے انداز میں اسے آگے بڑھائیے اور لوگوں کے اس کی طرح اویر کیجئے بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ